بٹی صاحب سوری کتا کلامی کے معافی بٹ سوال تو پھر وہی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ مینجمنٹ بھی ابھی کب تک ہے نجم سیٹھی کب تک ہے اگر یہ ایک سائن بھی کرتے ہیں اکتوبر کی جو تاریخ مل رہی ہے بٹی صاحب زیادہ پاکستان کی سیاسی حالات سے بھی واقع ہیں وہ آپس میں اوور لیپ کرتی ہے ان دنوں کے ساتھ بھی جب پاکستان میں زیادہ شیڈیول کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں تو میرے خیال سے جو آپ سویرہ سوال پوچھ رہی تھی کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا سیٹھی صاحب کو بھی پتا ہے کہ پھر آگے کیا ہونا ہے دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا تھا وہ تھوڑی کمپلیٹ کر کے آپ کا عبیل جواب دیتا ہوں کہ ابھی جو سکلین مشتاق پی سیڈی سے ملسلک سے پی سیڈی ان کو بیس لاکھ روپے دے رہی تھی تو ابھی انہوں نے کوئی گھتے کی بھی ٹریٹمنٹ کرائی کچھ 45 لاکھ روپے سکلین میں وہ بھی پی سیڈی نے ان کے بہت سارے اخراجات برداشت کی ہے لیکن نکی تو اس انداز میں بھی جو کوشنگ کریں گے تو میرا نشان اس میں کم پیسے میں آئیں گے یہ پچاس لاکھ کے لگ بھر کانٹریک ہوگا ان کا جو میں ایک رف صاحب کو بتا رہا ہوں مجھے ابھی اس بارے میں ایک جیک ٹوزیشن نہیں پتا لیکن عبیل نے بہت اچھی بات کی کہ اکٹوبر وہ ڈیڈلائن ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ابھی الیکشن اکٹوبر میں کروائیں گے تو ظاہر ہے اکٹوبر میں پھر خدا نہ خاصتہ نشیہ کپ نے ہماری ٹیم اوپر نہیں کے رہی ورلڈ کپ نے انڈیا جا کے ہماری ٹیم کی پرفارمنس سے کچھ اثر پڑتا ہے اور ریجیم چینج ہوتے ہی ہنڈر پرچنج یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ کیکی صاحب نے تو اسی پریس کانٹرینز میں جس میں نوے فیصد کانٹریکٹ والی بات کی تھی نکی آرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ سیٹیویشن پاکستان میں آگئی کہ ریجیم چینج ہوا تو میں فوری طور پر کرکٹ بورٹ سے حسابی ہو جاؤں گا لیکن نکی آرتے پر آنے سے پہلے یقینی طور پر وہ بھی اپنی تھوڑی بہت کشنیں جلا کر آئیں گے لہٰذا وہ بھی چاہیں گے کہ کوئی ایسا کانٹریکٹ پاکستان سے بنوا کے آؤں پاکستان کے ساتھ بناؤں جس سے میرے جو مالی معاملاتیں اس کو نقصان نہ پہنچے دیکھیں ابھی پی سی بی میں جو بہت سارے افران ہیں جو پاس میں احسان مانی اور رمیز راجہ کے دور میں آئیں وہ اتنی بھی پی سی کی ان سے جان نہیں چھڑا پا رہا کہ اگر ان کو پی سی بی نکالتا ہے تو ان کے ایسا کانٹریکٹ ہے کہ کسی کو چار مینے کی تنخواہ دینی پڑ رہی ہے کسی کو پانچ مینے کی تنخواہ یہ پچاس سجاز ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے بن رہی ہے لہذا مالی معاملات تو آلریڈی پی سی بی کے نمبیر ہیں لہذا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ مکی آرثر کیا واقعی دو جبوں پر رہ کر پاٹسٹان ٹیل کے ساتھ انصاف کرمائیں گے